اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بنوایا اختر علی بھائی نے گجرات کے لئے گجرات کا علاقہ ہے جی ایک خوجہ پینڈ ہے اس کے ساتھ چک محمود ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گجرات کے بہت سارے گیٹ بن رہے ہیں ہمارے پاس اور کافی بھائی ہمیں گجرات کے رابطہ کرتے ہیں بنوانے کے لئے تو اس وجہ سے یہ بتا بھی دیتے ہیں اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو وہاں پہ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں تو بھائی نے بھی یہ ہمیں سعودیہ سے آرڈر دیا تھا وہ سعودیہ میں رہتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے یہ آرڈر دیا گیٹ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت گیٹ بنتا ہے اس طرح کا ایک گیٹ نہیں ہے اور بھی بہت سارے گیٹ ہمارے پاس بنے ہیں جو ایسا تھا آپ کے پاس ویڈیو ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ ہوتی رہتی ہے ان گیٹوں میں تو اسی طرح نئے سے نئے ایڈ دین بنتا رہتا ہے تو یہ اکتر علی بھائی نے بھی بڑے شوق سے بنویا اور بہت ہی مضبوط گیٹ بن گیا کیونکہ اس کو سٹینلی سٹیل کا فریم ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لائف ٹائم ہو جاتی ہے کبھی یہ ناخراب ہونے والی چیز ہوتی ہے اور خوبصورتی کی بات کریں تو بہت ہی زبردست گیٹ ہے جو بھی دیکھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے گیٹ کو تو یہ اتنی محنت کرنے سے اس کی خوبصورتی آتی ہے کیونکہ صفائی میں سب کچھ ہے اگر فنشنگ ہوگی تو گیٹ خوبصورت لگے گا مٹیریل آپ جس طرح کا بھی لگاتے ہیں اگر اس میں فنشنگ نہیں ہے تو وہ بیکار ہے مٹیریل اچھا ہو فنشنگ نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے فنشنگ پر بہت اچھی طرح سے دھیان دیتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا ہو جائے باقی چلیں اب بہت ہوگی باتیں میں آپ کو اس کے مٹیریل کے بارے میں بتا دوں کون سا لگا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین انچی ڈیڈ انچی کا سائیڈوں پر جو فریم ہے یہ سٹینلیس ٹیل کا ہے اور باقی بیچ میں جو شیٹ لگتی ہے یہ سولانگیر کی شیٹ ہوتی ہے بینڈنگ شیٹ اس کو بینڈنگ کر کے لگاتے ہیں باقی یہ بھی لاک نہیں لگایا تھا بعد میں لگاتے ہیں یہ سارا رنگ بغیرہ کر کے اس کے بعد یہ لاک لگاتے ہیں تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح لاک لگ جائے گا تو اب اس کا سائیڈ میں بتا دوں آپ کو بارہ فٹ چڑھائی میں یہ گیٹ ہے اور انچائی میں ساڑھے آٹھ فٹ ہوتا ہے گلائی والا ساڑھے آٹھ فٹ ہی بنتا ہے اس سے کم بنتا نہیں ہے اس طرح کا ڈیزین اور یہ چھوٹا وکٹ گیٹ جو ہے یہ ساڑھے تین فٹ کا ہے تو ٹوٹل ہو گیا یہ ساڑھے پندرہ فٹ تو ساڑھے پندرہ فٹ کو آپ ساڑھے آٹھ فٹ سے ضرب دیں گے تو آپ کا فٹانہ سے نکلے گا اس کو آپ ضرب دیں گے سترہ سو روپے مربع فٹ کے حساب سے کیونکہ اس کا ریٹ بنتا ہے سترہ سو روپے مربع فٹ تو ٹوٹل اس کا بن جاتا ہے جی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فٹانہ اس کا نکلتا ہے جی ایک سو کتیش اریا پجتر ستارہ سو سے ضرب دیں گے تو دو لاک تیس دار کا یہ گیٹ بنے گا بھائی کو دو لاک بیس دار میں یہ گیٹ بنا کے دیا اور باقی دس دار کی ڈلیوری تو دو لاک تیس دار میں یہ مکمل ہو گیا پانچ دار اس کا ایکسٹر لاک وغیرہ کا خرص جاتا تو دو لاک پینتیس دار میں یہ گیٹ بنتا ہے گیٹ بہت ہی آؤٹ کلاس بنتا ہے بہت ہی مضبوط بنتا ہے اس سے کام والا اگر بنوانا چاہیں تو کوئی اور دین دیکھ کر ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو یہ اور بھی مختلف سائزوں میں گیٹ بنے ہیں جیسے کہ پہلے بتایا تھا آپ کو پانچ گیٹ بنے ہیں تو یہ وہی گیٹ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہر گیٹ کے الگ الگ پمائش ہے سائز ہے تو ان کے بارے میں میں تفصیل سے ویڈیو آپ کو بنا کے دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور اس میں جب گیٹ دکھایا وہ بھی تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے لائک اور کومنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی رہے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ